بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد زیولک نقشبندی پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضرے خدمتوں آج ہمارا موضوع ہے ایک بہت بڑے سچے اور پکے کھرے اماندار ایک بڑے ایسے اللہ کے نیک بندے جو صحابی تو نہیں تھے تابی تھے لیکن اللہ نے اتنا کرم ان کے اوپر فرمایا اتنا اللہ نے ان کے اوپر کرم فرمایا کہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائے رکھا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا کہ تم دونوں نے ان کے پاس جانا ہے دعا کرانی ہے یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام نام اس میں اقرامی ہے حضرت خواجہ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بہت بڑی ہستی ہیں بہت بڑا مقام ہے یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا تھا جب انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نے جہاد میں جانا ہے تو پوچھا کہ تیرے ماں باپ کیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جہاد نہ کرو جاؤ پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو تو حضرت خواجہ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک وہ ذات ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے اسی حکم کو اپنائے رکھا اور اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں لگے رہے تو آپ دیکھئے کہ ان کا جو عشق رسول تھا وہ اپنی جگہ مسلم تھا ہے اور رہے گا لیکن دوسری طرف جن سے وہ پیار کرتے تھے ان کا نام نام اسم گرامیم کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ لجپال ہیں اور جس سے وہ پیار کریں اور جو ان سے پیار کریں کسی کو وہ لا وارث نہیں چھوڑتے تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے اور آج ہمارے اس مجلس میں خواجہ پیر نورزمہ عویسی صاحب مجود ہیں بڑے ہی ہمارے میربان ہیں بڑے اچھے لائول پہ کام کر رہے ہیں موڑ کھنڈا سے ان کا تعلق ہے جو پجاب کا ایک علاقہ ہے اور بہت بڑی درگاہ بھی ہے خانکہ بھی ہے جو خانکہ ہے اس کا دو سو سال اس خانکہ کو ہو گئے کہ وہ دینِ مطین کی خدمت میں مصروف عمل ہے پیر ثب آپ کی آمد کا بہت شکریہ حضور اللہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ حضرتِ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ پاک کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو کے آغاز سے پہلے جیسا کہ قافیہ باب کے علم میں ہے کہ ہمارے محترم پیر زیاء اللہ کنکشبندی صاحب کے برادر جو چند دن پہلے جن کا وصال ہو گیا جو بیمار تھے اور بڑی بیماری کے عالم میں کچھ وقت گزرا ان کا اس وجہ سے پیر زیاء اللہ کنکشبندی صاحب نے بھی بڑا ان کے علاج معالجے کے بعد پھر ان کی تدفین اور جنازہ اپنے اس ابائی جگہ پہ کیا تو یہ ان کے لئے عظیم صدمہ ہے ان کے لئے علی خانہ کے لئے تو ہم اس پہ آپ سے تعذیت بھی کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پارک ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو بھی شبر عطا فرمائے جہاں تک آپ کا سوال ہے حضرت خاجہ و بحش کرنی بارگر شول جو خیر التابعین ہیں جو سید التابعین ہیں جنہیں بارگاہ رسالت مواب میں یہ مرتبہ حاصل ہے جو دنیا کے اندر ان کا ہی عزاز ہے کہ دنیا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تعرف زمانے کو کرایا ہے اگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اوہ ویسے کرنی کے بارے میں نہ بتاتے تو کسی کو علم نہ ہوتا کہ وہ تو مصطور الحال تھے اپنے آپ کو دنیا سے چھپا کے رکھتے تھے اور آخری زندگی تک انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا لیکن چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے وہ ایک ہی وقت میں اللہ کے محبی تھے محبوب بھی تھے وہ ایک ہی وقت میں رسول پاک کے محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے تو جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں جن کے نام سے زمانے کو آگاہ فرمائیں جن کے حلیے اور جن کے علامات ان سے آگاہ فرمائیں شناخر سے آگاہ فرمائیں تو وہ کتنے مرتبے والے بدرگ ہیں الحمدللہ حضرتِ اوبیسے کرنی جن کا تعلق یمن کے علاقے سے ہے کرنی بھی آپ کو کہا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آپ نے پایا لیکن جیسا کہ ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ظاہرن ملاقات نہ ہو سکی لیکن عالم یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور دیکھتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پورے حال سے حال میں بخبر ہیں یہ بتایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں نبی پاک شاہ بلعلاق سب پہ کرم فرماتے ہیں سبحان اللہ لاجبال ہے تو حضرت عبیسے کرنی بارگاہ رسول ایسی حسی ہیں کہ جن سے بلا امتیاز باقی معاملات میں مسالک کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے باقی معاملات میں مختلف سلاسل کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں مختلف حسیوں کے بارے میں مختلف روانی شخصیات کے بارے میں لیکن حضرت عبیسے کرنی بارگاہ رسول ایسی حسی ہیں کہ جن کا سب احترام کرتے ہیں جن کو سب مانتے ہیں جن سے سب محبت کرتے ہیں اور جن کے فیضان سے سب مالہ مال ہوتے ہیں بے شک حضرت عبیسے کرنی بارگاہ رسول ایسی حسی ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کر کے زمانے کو یہ بتایا کہ آپ کے حکم سے میں نے والدہ کی خدمت کی ہے اور آپ پہ ایمان لانے کے بعد میں نے اپنی زندگی کو اللہ رسول کی اطاعت میں پوری طرح اس کے تابع ہو گیا ہوں اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو مرتبہ اور شان عطا فرمائی گئی حضرت عویشہ کرنی بارگر رسول جن کا ذکر بڑے بڑے عظیم الشان زی مرتبت بڑی ہستیوں نے ذکر کی حضرت داتا گنج بخشیلی اجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا حضرت مجدد الفثانی نے آپ کا ذکر کیا کشف المجوب ایک ہزار سال پہلے کوئی ایسی تصوف کی کتاب نہیں ہے یا کوئی ایسی سلسلے کی روحانی کتاب نہیں ہے جو جس کو جب عشق رسول کی بات ہوگی آپ کی بات دو ایسی حسنیاں گزری ہیں ایک وہ ہیں عاشق رسول جنہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے زیارت کی اور آپ کے عاشق بنے وہ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی اور حضرت وہ ویسے کرنی ہیں جنہوں نے ظاہرن تو ملاقات نہیں کی لیکن عشق کے اندر عشق رسول کے اندر ان کا ذات ایک مثال ہے ایک نمونہ ہے کائنات عالم کے اندر تو اس حوالے سے ایک سلسلہ بنا جس کو سلسلہ علیہ ویسیہ کہتے ہیں جو حضرت عویسے کرنی بارگاہ سے منصوب ہے اور آپ کے فیضان سے زمانے بھر کے اندر فیضان جاری رہتا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں حضرت عویسے کرنی کی بارگاہ میں آنے والے اس وقت کے تابعین بھی ایک صدر میں آپ سے سوال کروں کہ مولا علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پاک جو تھی جب ان کے پاس دعا کے لئے آئیں اور کیسے انہوں نے تلاش کیا کس سے ملاقات ہوئی اس واقعہ کو ذرا آپ بیان فرمائیں یہ تو ایک بہت اس واقعہ کے اندر بہت عظیم الشان عظمت ہے اس لحاظ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ذکر کیا ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے وہ یمن کا رہنے والا ہے ان کی کچھ نشانیاں آپ نے بیان فرمائیں جب صحابہ اکرام نے رسول پاک کی زبان اقدس سے حضرت عویسے کرنی کا ذکر سنا جن میں حضرت عبو بکر صدیق بھی شامل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں حضرت عثمان بھی شامل ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر بہت سے صحابہ اکرام نے سنا تو ان کے دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوا کہ ہم ان سے ہماری ملاقات ہو جائے گی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوئے اور ہم ان سے مل سکتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں باقی نہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ان سے ملاقات ہوگی اور رسول پاک نے باقیدہ ان کی یہ ذمہ داری یہ ڈیوٹی لگا دی کہ میرا یہ جبہ مبارک ہے یہ میرے پیارے ہو ویسے کرنی کو دے دینا اور ان سے جا کے کہنا میرا سلام کہنا اور آپ بھی ان سے سلام کہیں اور ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں یہ عالی شان مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو عطا کیا گیا ہے پیر صاحب ہے آپ سے سوال تھا خواجہ صاحب کہ ایک تو ما شاء اللہ آپ کا نام نام اسمی اگرامی ہے بہت مقام اور مرتبہ اور جترے بھی سلاسل ہیں جنہوں نے آگے دین کا کام کیا اور آج تک ما شاء اللہ تمام سلاسل اپنی پوری نسبت کی غلامی کی برکت سے موجود ہے الحمدللہ تو خواجہ ویسے کرنی رسول اللہ تعالیٰ انہوں کا جو فیض ہے اگر میں بالخصوص ہندوستان کی بات کروں تو کہاں کہاں اویسی خانکائیں ہیں درگائیں ہیں کون کون سے ایسے بڑے نام ہیں جن کا نام نامی اسمی اگرامی کیا اوپر آپ بات کرنا اپسان فرمائیں گے جی جیسا کہ حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فیض عام ہے زمانے میں اس میں کوئی انتیاز نہیں کہ برسغیر پاک و ہند ہے یا پوری دنیا ہے تمام لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں نے کئی ملکوں کے اندر جا کے مثلاً آذربائی جان ہے شام کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے وہ جگہ جنگ سفین جاؤں ہی ہے اس کے علاوہ بہت سے ملکوں کے اندر آپ کے مزارات ہیں لوگ آپ سے نسبت محبت رکھتے ہیں یمن کے اندر ہے اس طرح آپ کے ذریعے سے زمانے کے اندر فیض پہنچا ہے اور برخصوص اگر ہم ذکر کریں تو برسغیر پاک و ہند کے اندر حضرت خاجہ اویسے کرنی بارگاہ رسول کا فیض حضرت خاجہ عبدالخالق صاحب رحمت اللہ علیہ اویسی جن کا مزار مبارک ذلہ بہاول پر کے اندر حاشر پر کے قریب بکشن خان ایک سٹاہ پہ اس کے قریب آپ کا مزار مبارک ہے برسغیر پاک و ہند خرل برادری سے آپ کا تعلق ہے تو ان کے ذریعے سے اس برسغیر پاک و ہند کے اندر سلسلہ آلیہ و بہشیہ کی تعلیل بڑی تغریب رادری ہے اور حضرت خاجہ نور محمد 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 رحمت اللہ علیہ اور حضرت خاجہ موکم بن سرانی رحمت اللہ علیہ جو ان کے چچہ ذات تھے تو ان کے ذریعے سے یہ فیض پہنچا ہے ویسے اگر ہم بات کریں تو حضرت اویسے کرنی کا فیض جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ملتا ہے براہ راست بیعت کی صورت میں اور نشبت اویسی کا فیض سب کو ملتا ہے حضرت اویسے کرنی بارگاہ رسول سے حضرت خاجہ عبدالخالق صاحب کو فیض ملا اور وہ علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اس پائے کی شخصیت ہیں کہ جن کے ایک مرید کامل اور ان کے خلیفہ اور ان کے عزیز حضرت خاجہ موکم بن سرانی رحمت اللہ علیہ جن کو پاکستان کے اندر سرانی کہتے ہیں جن کا مزار مبارک خنکاشری باولپر کے پاس ہے سبحان اللہ اور ہندوستان کے رہنے والے سہلانی کہتے ہیں صحیح اور کراچی کے اندر جو سہلانی ٹرسٹ ہے یہ بھی ان کے نام سے آپ کے نام سے یعنی آپ کے اور ان کی نسبت بھی ادھر ہی ہے ان کی نسبت ادھر ہے مولانا بشیر عحمد فاروق صاحب بڑے محبت والے ہیں ان کی نسبت ان کے ساتھ ہے بلکہ آگے وہ علامہ فیض عمد عبیسی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں سبحان ہے جو حضرت عبیسے کرنی کے سلسلے سے نسبت رکھنے والے ہیں تو ان سے پھر آگے ان کے خلیفے حضرت عبیسی محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ بنے انہوں نے تو عام فیض کیا وہ تو ایسے ہیں نا سہرانی اور سہلانی جی ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو جا کے کہیں سے فیض لینا پڑتا ہے حضرت عبیسے کرنی اتنے عالی شان اور مرشد کے ذریعے سے اور نسبت عبیسی کا فیضان اتنا ملا ہے کبرہ صغیر پاک کوئند میں بلکہ اب تو دنیا تک آپ نے فیض پہنچایا ہے اور یہ ایک کمال ہے سلسلہ ویسیہ کے بدرگوں کا کہ ان کے ذریعے سے پھر ان کے خلیفے اور مرید تھے حضرت کاری عبدالعکیم صاحب رحمت اللہ علیہ ویسی جن کا مزار لشاری شریف وکارہ کے اندر ہے جو ہمارا پیر خانہ بھی ہے ماشاء ہمارا بڑا پیر خانہ خاجہ محکم دین سرانی رحمت اللہ علیہ تو یہ سارے جتنے اور پھر آگے ہمارے سلسلے کے بدرگ گزرے ہیں سب نے مدارس قائم کیے قرآن پاک کا علم لوگوں کو عطا کیا مساجد تعمیر کی لنگر خانہ قائم کیے اور دنیا کے اندر اتنا آلی شان سپرچول ایک انسٹیوٹ قائم کیا کہ دنیا کے اندر اس جیسا روحانی فیض اور وفر عطا کرنے والا فیض کوئی کم سلاسل میں پہ جاتا ہے حضر خاجہ محکم دین سرانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ آج کی بات بھی اگر کی جائے اور جب جس کا دل چاہے جو بندہ وہاں حضر ہوتا ہے اس کو روحانی فیض نصیب ہوتا ہے اس کو دلی سکون میسر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اپنے پرائے کی تمیزی کرنے والے نہیں ہیں فیض اتا فرما رہے ہیں اور پھر اتا کرتے ہیں دیتے اٹھاتے ہیں اس کے بعد پھر قاری عبدالعقیم صاحب رحمت اللہ علیہ وہ خود حافظ قرآن تھے بڑے صغیر میں نامور کاریوں میں ان کا شمار ہوتا تھا وہ قرآن کی وجہ سے مشہور تھے اور ان سے آگے پھر ہمارے بدرگوں نے فیض حاصل کیا انہوں نے مدارس قائم کیے اس زمانے دو سو سال پہلے مدرسے قائم کیے اور بڑے صغیر میں بہت بڑے مدارس میں ان کا شمار ہوتا تھا جہاں اس زمانے میں دورہ حدیث اور قرآن پاک اور بڑے آلہ پائے کہ علماء کرام کو مدرسین کو رکھے وہاں علم کی روشنی پھیلائی جاتی تھی اور اس طرح اب آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے حضرت خاجہ ویسے کرنی بارگر رسول کا فیض اور نشبت اس طرح ہے کہ کئی ایسے بدرگ ہیں جن کو ان کے ساتھ یا اس سلسلے کے بدرگوں کے ساتھ بالمشافہ بیعت کا یا روحانی فیض حاصل کرنے کا موقع نہ بھی ملا ہو تو وہ ایسے کرم فرمانے والے ان کے ذریعے سے یا دنیا سے وسال بھی جو فرما چکے ہیں ان کے ذریعے سے فیض حاصل ہوتا ہے جس کو نشبت اویسی کا فیدان کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید آج ہمارا موضوع آپ کے سامنے ہے اور بڑی اچھی گفتو ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہماری بڑی خوش بقتی ہے پیر فضل حق اویسی صاحب فیصلہ بات سے آپ کا تعلق ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تشریف فرمایا ہے ہمارے اس پروگرام کے اندر آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں اور سلسلہ اویسی کا جو کام ہے دن رات کام کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کی خدمات کو قبول فرمائے پیر صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں افسوس کا اظہار کروں گا تازیت کروں گا جناب پیر زہولت نقشبندی صاحب ان کے برادر اکبر اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے اور جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اس کے بعد میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ اویسیہ کے عظیم بزرگ امام العاشقین خیر الطابعین حضرت خواجہ سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے شان میں پروگرام کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور تہہ دل یہ تو ہمارے اوپر کرز ہے جی تو اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا آپ کے بارے میں بات کرنے کے قبلہ پیر تبسم بشیر اویسی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے سیدنا خواجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ ایک ایسی شخصیت ہیں مسلم شریف کے اندر ایک پورا باب ہے آپ کی شان میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور خصوصاً سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الكریم کو بلا کر فرمایا تھا کہ آپ کی ملاقات ہو سیدنا خواجہ اویسے کرنی سے تو میرا یہ جبہ ان کو عطا کرنا اللہ اکبر جتنے بھی سلاسل ہیں تمام کی نسبت جو ہے ان دونوں شخصیات سے جا کے ملتی ہے سیدنا خواجہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم سے تو ان دونوں شخصیات کو بلا کر میرے آقا کریم کا یہ فرمانا کہ میرا یہ جبہ لے کے جائیں اور خواجہ اویسے کرنی کو پیش کریں اللہ اور ان سے دعا کروائیں سبحان اللہ یہ بہت بڑی جو بڑے صحابی ان کو حکم دیا جا رہا ہے جی جو بڑے صحابی ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو حضرت سیدنا خواجہ اویسے کرنی کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف لے گئے جبہ پیش کیا گیا حضرت سیدنا خواجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس جبہ کو لیا اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا وہ سو کنار کیا سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں ارض کی یا اللہ جس کا یہ جبہ ہے اس کے صدقے سے ارض کر رہا سبحان اللہ اپنے حبیب کی امت کی بکشش فرماتے ہیں سبحان اللہ سمجھا کہ شاید سجدے میں کہیں انتقال نہ ہو گیا ہو اللہ اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ خواجہ اویسے کرنی نے سر مبارک اٹھایا اور ارض کرنے لگے یا امیر المومنین اگر آج آپ مجھے سجدے سے نہ اٹھاتے سرکار کی جب تک ساری امت کی میں بکشش نہ کروا لیتا تب تک میں اپنی سجدے سے سر نہ اٹھاتا اللہ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ سیدنا خواجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے عشق کی وجہ سے ملا اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے سرکار دوالم شفیع معظم آپ تشریف فرما ہیں یہ بھی مسلم شریف کی عدیث ہے سرکار تشریف فرما ہیں سرکار نے سیدنا خواجہ اویسے کرنی کا ذکر کیا سیابا نے ارز کی یا رسول اللہ اویس کبھی آئے نہیں آپ اکثر ذکر کرتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی ضعیف ماں ہے بوڑی ماں ہے اس کی وجہ سے آ نہیں سکتا تیسا یہ جو میسے ہی تھا کہ آپ کی والدہ بیمار ہیں بوڑی ہیں یہ کسی صحابی نے پیغام دیا تھا یا علم غیب کی برکت سے اللہ کے نبی کو پتا چلا تھا یہ میں سامین کے لئے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علم غیب اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا خاجہ ویسے کرنی کی اتنی بے مثال محبت کہ سرکار مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر سیدنا خاجہ ویسے کرنی کی محبت کو محسوس کیا کرتے تھے اللہ اکبر وہی اسی محبت کی بطالت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یمن کی طرف موں کر کے دعا کا جو ہے تھنڈی ہوا آتی ہے وہ بھی آپ سے لنک ہے جی جی بالکل سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نشرا والے سینہ مبارک کے بند مبارک کھول کے و دعا کا مکھڑا مبارک یمن کی طرف فرما کر لمبے لمبے سانس لے کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے نفس الرحمان کی خشبو آ رہا ہے سبحان اللہ برسا آپ حضرت اویسے خنجل رضی اللہ تعالیٰ نو کا جو بڑھاپا ہے جو آپ کا وصال ہے وہ کن حالات جو ہوا کہاں ہوا اس کی روایات مختلف ہیں پہلی روایت جو ملتی ہے جنگ سفین جو ہوئی سیدنا علی کرم اللہ وجہ القریب آپ جب جنگ سفین کے لیے تشریف لے گئے تو سیدنا خاجہ ویسے کرنی بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے ادھر چلے تو رستے میں بیمار ہو گئے جو پہلی روایت ہے جنگ سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا یہ بڑے نازک موضوعات ہیں ان پہ بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ جب روانہ ہوئے تو آپ نے کس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا بڑے نازک چیز ہے جی آپ کو گفتو فرمائے جو جی اس میں ہے تو نازک لیکن سیدنا خاجہ ویسے کرنی آپ اللہ لعلان ہو کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ القریم آپ کا ساتھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر پاہ جی ہم چھوٹے ہیں ہماری زبانیں چھوٹی ہیں ہمیں زیادہ خموش رہنا چاہیے میرا تو خیال ہے جی اور جو بڑوں نے جس کا ساتھ دیا ہے اللہ نے ان کا ساتھ دیا اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے ہم سب کے غلام ہیں نوکر ہیں آمین پیر صاحب آپ کا جو وسال ہے میں نے سوال کیا تھا وہ کن حالات میں ہوا کب ہوا کہاں ہوا آپ کا مزارپور انوار کہاں پر ہے اس کی میں نے پہلے بھی ارز کی ہے کہ مختلف علماء کرام نے یا جو روایات ملتی ہیں جو تاریخ ہے وہ تو مختلف ہے پہلی روایت تو یہی ہے کہ آپ جنگ سفین کے اندر یا تو شہادت کا درجہ حاصل کیا یا پہلے ہی شہادت جنگ سے پہلے ہی آپ رستے میں علالت میں انتقال فرما گئے صحیح دوسری یہ روایت ملتی ہے کہ آپ کس مقام پر آپ کا وسال ہوگا رکہ شام کے اندر صحیح پیر صاحب بہت شکریہ بڑی مربانی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید آج ہمارا موضوع آپ کے سامنے ہے اور بڑی اچھی گفتو ہو رہی ہے آج ہماری بڑی خوش بقتی ہے کہ ہمارے سمجود علامہ پیر محمد طبصم بشیر ویسی صاحب آپ ماشاء اللہ معروف عالم دین ہیں بنیادی طور پہ تو آپ کا تعلق ناروال سے ہے اور مجھے بھی ان کے ساتھ تعلق پر فخر ہے میں بھی ناروال سے ہوں پی سب کی بہت خدمات ہیں تعلق تو ناروال سے لیکن پورے ملک میں ان کی پہچان ہے بھی ماشاء اللہ یورپ کا وزڈ کر کے آئے ہیں ماشاء اللہ مدینہ شریفی حاضرین کی ہوئی بکہ شریفی عمرہ کر کے آئے پیر سب بہت شکریہ آپ کی آمد کا آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے خواجہ ویسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے اگر میں آپ سے یہ ارز کروں کہ آپ کا جو ذریعہ معاش تھا وہ کیا تھا آپ کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور خاندان کیا فرمائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں محترم پیر زیاء الحق نقشبندی صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آج خصوصی طور پر امام العاشقین سیدنا خواجہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ علیہ ویسیہ اور سالانہ عرص بدر المشایخ کے حوالے سے آپ نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا میں ابتداء میں ہی پیر زیاء الحق نقشبندی صاحب کے ساتھ تازیت کروں گا ان کے برادر اکبر جناب حقیم کمال مرتضی صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اور بالخصوص پیر زیاء الحق نقشبندی صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے جہاں تک پیر صاحب حضرت امام العاشقین سیدنا خواجہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا تعلق ہے آپ کی ذات عشق رسول کے حوالے سے ضرب المثل ہے آپ کا ذریعہ معاش بالخصوص غلہ بانی تھا اونٹ چرایا کرتے تھے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اونٹوں کی اون کا ہی کمبل استعمال کیا کرتے تھے سبحانہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبانِ آلہ سے حضرت امیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا یہی ذریعہ معاش ذکر فرمایا ہے سبحان اللہ آپ سارا دن جنگلوں میں اونٹ چرایا کرتے اونٹ چرتے رہتے اور آپ اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے اور نبی کریم علیہ السلام کے اس عاشق کے خدمت کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے آیا کرتے اللہ اکبر وہ عبادت ریاضت اور ذکر میں مشغول ہوتے اور فرشتے اونٹ چرایا کرتے جب لوگ سو جاتے تو آپ بستی کی طرف تشریف لے کے آتے اور جب لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی آپ صبح کو اونٹ چرانے کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کیا کرتے تھے وہ جو مزدوری اونٹ چرانے سے ملتی وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا دیتے یہی وجہ ہے کہ سلسلہ علیہ و ایسیہ جہاں عشق رسول والا سلسلہ ہے وہاں اس سلسلے کی بنیادی چیز ماں کی خدمت ہے اللہ اکبر ایک تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کس خانکہ سے نسبت ہے کہاں سے فیض ملا اور ما شاء اللہ جو آپ کا ہاں عرص ہوتا ہے اٹھائیس نومبر کو ہر سال کتنے سال ہو گئے کون کون لوگ آتے رہے سب سے پہلے تو میں بات کروں گا حضرت اویس کرنی کے مزارات کے حوالے سے یہ دورہ رہ گیا سلسلہ آپ کے سات مزارات ہیں حضرت اویس کرنی اس کی کیا وجہ ہے حضرت اویس کرنی نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ جس طرح مجھے دنیا میں پوشیدہ رکھا اس طرح میری قبر کو بھی پوشیدہ رکھنا اور روایات میں ہے کہ چھے افراد آپ کے پاس آزر ہوئے اور آپ نے ان کی طرف نگاہ فرمائی تو وہ چھے بھی آپ کے ہم شکل ہو گئے اللہ اس طرح جہاں جہاں ان کے وصال ہوئے وہاں وہاں ان کے مزارات بنے اور رکھا شام میں وہ جنگ سفین والا شہادت کا مسئلہ وہ آپ ادھر آرام فرما ہیں جس طرح خاجہ نور الزمہ اویسی صاحب نے کہا یمن میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی بلکہ پاکستان کو بھی یہ عزاز حاصل ہے وہ کہاں پہ کہ سندھ میں ہیدر آباد سے کوٹری ہیدر آباد سے ہم جب سیون شریف کی طرف جائیں تو راستے میں مانجد ایک اسٹیشن آتا ہے یہ تعلقہ بھی ہے تحصیل ہیڈکوارٹر ہے صحیح اس کے پاس باقاعدہ بول لگا ہوا ہے آپ کے نام کا ڈھوک سیدنا خاجہ او ایسے خرہنی ماشاءاللہ اور وہاں سے مین سڑک سے کوئی تین کلومیٹر نیچے جائیں تو ایک پہاڑی پہ آپ کا مزار ہے اور دوسری پہاڑی پہ آپ کی والدہ کا بھی مزار ہے اللہ اور روایات میں ہے کہ یہ جو سندھ والا مزار ہے پاکستان میں یہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ اللہ نے تعمیر فرمایا ہے صحیح تو بارہا مرتبہ تو والدہ کی قبر تو ایک ہی ہے آپ نے فرمایا یہاں بھی ان کی والدہ یہ بھی ان کی کوئی کرامت ہے اور یہ کوئی فیضان ہے کرامت ہے یا معروف ہو گیا کیا حقیقت ہے یہ دیکھیں منصوب تو ہے میں نے جن بزرگوں کام ہے اپنے مرشد لیکن حضرت حضرت والا آپ سلسہ ویسیہ پہ کام کریں اس پہ مکمل کوئی ریسرچ کروائیں کوئی پی ایج ڈی ایم فیل ہو تاکہ لوگوں کو جو حقیقت ہے نا وہ آیاں ہو لوگوں جی ہمارا منتلی میگزین مہنامہ تاجدار یمن ناروال سے شائع ہوتا ہے اور ہم اس میں باقاعدہ کچھ نہ کچھ تحقیقی چیزیں شامل کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اس حوالے سے میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت بدر المشایخ پیر سائی محمد اسلام مویسی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کی والدہ کا مزار آپ کے تو ہو گئے سات مزار مجھے تو پتا ہے تھوڑا درگاہ کا بتا دیں کہ اسلام اویسی صاحب کہاں ان کی میں ذکر کر رہا ہوں کہاں ان کا مزار میرے پیر و مرشد حضرت بدر المشایخ پیر سائی محمد اسلام اویسی رحمت اللہ علیہ آپ کا مزار پور انوار علی پور چٹھا زلہ گجرہ والا میں ہے صحیح ماشاءاللہ حضرت سیدنا خاجہ اویسی قرنی رضی اللہ تعالی عنہو سے کئی سو سال بعد حضرت خاجہ عبدالخالق اویسی رحمت اللہ علیہ نے روحانی طور پر فیضہ حاصل کی اللہ اکبر اور پھر حضرت خاجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ خانکہ شریف باول پور میں آپ کا مزار پور انوار ہے تو آپ ان کے خلیفہ ہوئے ہمارا جو شجرہ سلسلے کا ہے وہ حضرت خاجہ محکم دین سیرانی کے بعد حضرت سلطان بالا دین اویسی رحمت اللہ علیہ ان کے بعد حضرت خاجہ شہابو دین اویسی رحمت اللہ علیہ ان دونوں بزرگوں کے مزارات خانکہ شریف میں ہیں اور ان کے بعد کاری غلام حسن اویسی رحمت اللہ علیہ یہ گوگیرہ عارف والا کے قریب ہے وہاں پہ ان کا یہ پنجاب کا علاقہ ہے یہ پنجاب پاکستان یہ کھرل برادری کا علاقہ ہے جی تو ادھر آپ کا مزار پور انوار ہے حضرت کاری غلام حسن اویسی رحمت اللہ علیہ کے آگے خلیفہ ہوئے ہیں حضرت شیخ المشایخ سائی محمد ابراہیم اویسی رحمت اللہ علیہ جن کا مزار پور انوار یہ چک نمبر چھے سو اکیس گاف بے چک پروکہ اویس نگر شریف زلہ فیصل آباد میں ہے ان کے آگے خلیفہ حضرت سائی فقیر اللہ اویسی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا مزار پور انوار علی پور چٹھا میں ہے اور میرے مرشد کریم حضرت سائی فقیر اللہ اویسی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی مرید بھی اور آپ کی درگاہ کے سجادہ نشین میں مجھے حضرت بدر المشایخ سے روحانی نسبت بھی حاصل ہے کس سالہ بیعت ہوئے میں انیس سو نوے میں بیعت ہوا حضرت سائی محمد اسلام اویسی رحمت اللہ علیہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ففٹی ون ہے میری عمر تو انیس سو نوے میں میں آپ کا بیعت ہوا اور بلکہ میں نے بقاعدہ استخارہ کیا آپ ہمارے محلے میں تشریف لاتے تھے تو میری نظر میں چاندار بزرگ بھی تھے لیکن استخارہ میں آپ کی طرف ہی اشارہ ہوا تو میں آپ کی بیعت ہوا پھر دس سال آپ کی صحبت میں رہا ان کی بڑی انعائیات بڑی کرم نوازیاں ہیں حضرت سائی محمد اسلام اویسی رحمت اللہ علیہ کا اٹھائیس نومبر سن دو ہزار میں بھی سال ہوا صحیح چوبیس سال ہو گئے آپ کی بھی سال چوبیس سال ہو گئے اور پھر اگلے سال ہی یہ اٹھائیس نومبر کا دن اور یہ تاریخ بندہ ناچیز کو آپ کا سالانہ عرص مقدس منانے کے لیے یہ میسر آئی اور الحمدللہ چوبیس سال سے پیزیاءاللہ نقشمندی صاحب آپ حیران ہوں گے جو جو کہ ماہ رمضان بھی آیا لیکن میں نے عرص مقدس اٹھائیس نومبر کو کیا سبحان اللہ عید الفطر کی چاند رات آئی میں نے عرص کی دن نہیں بدلا تاریخ نہیں بدلی کیا بات ہے بڑی عید عید الازہ آئی اس دن اٹھائیس نومبر آ گیا تو میں نے اس دن بھی تاریخ نہیں بدلی عید والے دن بھی عرص کیا جب مجھے یہ ڈیٹ عطا ہو رہی تھی مستقل مزاجی آپ کے اندر بڑی جب مجھے یہ ڈیٹ عطا ہو رہی کی جا رہی تھی تب پوچھا گیا کہ اگر عید آ گئی تو میں نے کہا لوگ عید منائیں گے اور میں اپنے مرشد کا عرص مناؤں گا اس سال بھی اٹھائیس نومبر کو جمعہ رات کو انشاءاللہ یہ مغرب کی نماز کے بعد عرص مقدس کی ماضی میں کون کون سے بڑے اقابر جو ہیں اس عرص میں شرکت کر چکے ہیں بڑے بڑے جتنے پاکستان کی بڑی درگاہیں ہیں تمام کے سجادہ نشین اور بالخصوص مجھے وہ وقت نہیں بھول تھا جب آپ تشریف لائے اور حضرت محقق کے آل سنت ڈاکٹر رزاول دین صدیقی صاحب علامہ رزاول دین صدیقی علامہ رزاول دین صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے عشق اور محبت پر جو کفتگو کی آج بھی لوگوں کے کانوں میں وہ رس گھولتی ہے سبحان اللہ اسی طرح پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب مرادہ شریف والے جو سابق صوبائی وزیر اوقاف بھی رہے ہیں اسی طرح عبرار الحق صاحب بھی تشریف لائے یہ میں بھی حاضر ہوں آپ بھی تشریف لائے کئی مرتبہ اور اس مرتبہ بھی آپ کو دعوت ہے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد یہ فیسا ارس مقدس ارس بدر المشایخ کے عنوان سے آغاز کیا جاتا ہے تلاوت ذکر ہوتا ہے ناتخانی ہوتی ہے اور درمیان میں جب عشاء کی نماز آتی ہے تو ساری محفل کو روک کے گیارہ بجے کا ٹائم دعا کا لکھا ہے ٹھیک گیارہ بجے دعا بھی ہو جانا ہے اس سے آگے نہیں جاتے اس سے ایک منٹ بھی آگے نہیں جانا جی علماء کرام مشایخ اعظام اور جتنے بھی ناتخان حضرات آئیں گے سب کا ٹائم ڈیوائٹ کیا گیا ہے ان کو جتنا ٹائم دیا جاتا ہے وہ اسی ٹائم میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ارس مقدس بر جہاں ڈھول ڈھمکے نہیں ہوتے شریعت کے تابع عرص ہوتا ہے ہاں جی خرافات نہیں ہوتی باوضو لوگ شریک ہوتے ہیں اس جگہ پہ ہم عرصے بدر المشایخ پہ لوگوں کو وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں با شاء اللہ تاکہ وقت کی قدر کی جائے اس سال کون کون لوگ آ رہے ہیں بڑے نام اس مرتبہ حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی سجادہ نشین دروار علیہ حضرت امیر ملت علی پر سعیدہ شریف وہ صدارت فرمائیں گے حضرت خاجہ نور زمان اویسی صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ حضرت پیر فضل حق اویسی صاحب تشریف لائیں گے حضرت پیر زیاؤل حق نقشبندی صاحب انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظہ بادی وہ خصوصی خطاب فرمائیں گے اسی طرح مفتی محمد عثمان محمد عثمان افضل قادری صاحب مرادیاں شریف سے تشریف لائیں گے پیر حفظہ کاج صاحب صاحب زادے جی پیشواہ احل سنت پیر محمد افضل قادری صاحب کے لختے جگر آپ تشریف لائیں گے مفتی محمد نائم اللہ نائمی صاحب سرائع عالم گیر سے تشریف لائیں گے بڑے بڑے نادخان تشریف لائیں گے پیر محمد اسلم شاہ صاحب تشریف لائیں گے پیر محمد عمر بخش صاحب گھڑی شریف سے تشریف لائیں گے تو پاکستان علماء مشایخ اتحاد کونسل کی قیادت ساری شریک ہوگی زلہ ناروال سے ہمارے تمام درگاہوں کے سجادگان تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ یہ دیکھنے والا روحانی کیف و سرور سے برپور ارز ہوگا اس سے آپ کو کوئی روحانی فیوز و برکات ملے ہوں کوئی ایسے واقعات پھر آپ کو قیدہ مشکلات آئی ہوئی ہوں گی بہت مسائل ہوتے ہیں کیا اس پہ کہیں گے آپ پیرزیعاللہ نقشبندی صاحب ایک سال اس طرح تھا کہ ارس مقدس اور میرے پاس تو کوئی پیسے اس وقت اتنے انتظامات کے لیے نہیں تھے آپ تو بہت زیادہ ہیں الحمدللہ پونڈ لے کے آیا آپ الحمدللہ یہ میں بظاہر اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو صورتحال تھی تو میں نے کافی پریشان تھا تو ایک علامہ صاحب ہمارے تشریف لائے وہ کہتے ہیں میں زور سے قبل قیلولہ کر رہا تھا سویا ہوا تھا اور حضرت بدر المشایخ پیر سائی محمد اسلام ویسی رحمت اللہ آپ میری خواب میں تشریف لائے وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا جا کے میرے بیٹے سے کہو کہ پریشان نہ ہو انتظامات سارے اللہ رسول کے کرم سے ہو جائیں گے اور بڑی ہی شاندار طریقے سے اُرس پاک کی معافل ہوئی اور پتہ بھی نہیں چلا کہ انتظامات کیسے ہوئے پھر تب بہت شکریہ بڑے میرے بڑے ناظر سامین آپ نے ہمارے پینل کی گفتگو سماعت فرمایا دیکھئے یہ جو جھن کے اُرس ہوتے ہیں وہ ہی کرواتے ہیں وہ ہی وسائل فراہم کراتے ہیں پیر سا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں نے جگہ کا ذکر دیکھیا یہ اٹھائیس نومبر قرصے بدر المشایخ مرکز اُبیتیان ناروال میں یہ قرصے مقدس ہوگا اور یہ چوبیس سال سے ہو رہا ہے میں تمام ناظرین کو سامین کی خدمت میں یہ دعوت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب اس اُرس مقدس کی رونت میں اضافہ کریں تشریف لائیں اور ایک مرتبہ آ کے دیکھیں کہ اس طرح بھی شریعت کی تابع کس طرح محفل پاک ہوتی ہے بہت شکریہ پیرسا ماشاءاللہ اٹھائیس نومبر کو ہم بھی لوگوں کی طرح انشاءاللہ حاضرین کے لئے حاضر ہوں گے اٹھائیس نومبر بعد نماز مغرب سے شروع ہوگا پروگرم یہ اور رات گیارہ تک چلے گا مرکز اویسیاں ناروال کے اندر یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے بہت ہی روحانی تسکین ملے گی اور جو لوگ آئیں گے وہ فید پاکے جائیں گے ناجس صاحبین آج ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا مؤمنوں یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے پر رحم فرمائے گا نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد تین سو تیرہ بار پڑھیں گے تو اس کی برکے سے آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا ایمانداری آپ کے اندر آئے گی یعنی کہ دیانداری ایمانداری سے آپ کام کرنے والے بنیں گے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کی موں سے نکلی ہوئی دعائیں جو ہے اللہ وہ قبول فرمائے گا دورانے سفر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا جو سفر ہے وہ خریہ سے ہوگا روحانی معاملات جو ہیں ان میں نکھار آئے گا آپ کی بندہ چاہتا ہے کہ روحانیت میرے اندر نہیں آرہی تو اس وظیفے کی برکے سے آپ کو روحانیت نصیب ہوگی اور اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے اندر سے جو خامیاں ہیں کتائیاں ہیں ان سے چھٹکارہ ہوگا وہ کچھ یوں ہیں کہ دل کی جو بے سکونی ہے ایک ہوتا ہے نا انجانہ سا خوف وہ ختم ہو جائے گا شیطان کے شر سے ہمیشہ کے لیے آپ اس وظیفے کی برکے سے محفوظ ہوں گے خوف ذہن کے اوپر سوار ہو جائے تو اس خوف سے آپ نکل جائیں گے گناہوں سے چھٹکارہ ملے گا آپ معذر اللہ گناہ کرنا بھی چاہیں گے اس وظیفے کی برکے سے گناہ سے بچ جائیں گے پھر شیطانی جو وسوس سے آتے ہیں ذہن میں کئی خیالات آتے ہیں ان خیالات سے آپ بچ پائیں گے پھر آپ کے اندر جو ایک ہوتا ہے بے برکتی نحوست ہوتی ہے ادھر نہیں جائیں گے بلکہ یہ وظیفہ جب پڑھیں گے تو برکت آپ کو ملے گی کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم